اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جہاں سوموار سے دھلی میں آرڈیون کا راستہ صاف ہو گیا ہے سوموار سے آرڈیون لاغو کرنے کا راستہ صاف کر دیا ہے دھلی سرکار نے انجیٹی میں اپنا جواب داخل کیا تھا انجیٹی نے تمام سوال اٹھائے تھے ان سوالوں کے جواب لے کر دھلی سرکار انجیٹی پہنچی تھی اور دھلی سرکار نے انجیٹی میں وہ تمام جواب داخل کیے ہیں اب راستہ صاف ہو گیا ہے اور ڈیون لاغو کرنے کے لئے سوموار سے اب اور ڈیون لاغو ہوگا اور اس بات دوپیہ وہانوں پر کو چھوٹ نہیں ملے گی دوپیہ وہانوں پر بھی اور ڈیون لاغو رہے گا سوموار سے دلی میں اور ڈیون لاغو کرنے کا راستہ ساف ہو گیا ہے اور ڈیون کے لئے ہائی کورٹ کا بھی نردیش ہے اور ڈیون پر فیلال روک نہیں لگائے گئی ہے ٹو ویلرز پر بھی اور ڈیون لاغو رہے گا مہلاؤں اور ادھکاریوں کو بھی اس بار چھوٹ نہیں ملے گی آرڈیون میں اس بار مہلاؤں اور ادھکاری کسی کو بھی چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے دوپیہ وانوں پر بھی آرڈیون لاغو رہے گا اب سنوار سے آرڈیون پوری طرح سے لاغو ہو جائے گا فیلال آرڈیون پر کسی طرح کی روک انجیٹی کی طرف سے نہیں لگائے گئی ہے انجیٹی میں اس سوال اٹھائے تھے اور ان سوالوں کا جواب تاخل کیا آج دلی سرکار نے دلی سرکار کی طرف سے آرڈیون پر انجیٹی کے اٹھائے گئے تمام سوالوں کے جواب دیئے گئے اور پھر آرڈیون کو لے کر انجیٹی کی طرف سے گرین سیگنل مل گیا سنوار سے دلی میں آرڈیون لاغو ہو گا اور اس بار آرڈیون میں دوپیہ وانوں کو بھی شامل کیا گیا ہے مہلاؤں اور ادھکاریوں کو بھی اس بار چھوٹ نہیں مل رہی ہے دلی سرکار نے انجیٹی کو جو جواب داخل کیا تھا اس جواب داخل کرنے کے بعد انجیٹی نے چھوٹ دے دی ہے سوالہ بھارداج کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں جیسا پورا علاقہ پلول تک جو ہریانہ کا علاقہ ہے وہ انسی آر کا حصہ ہے ان کے لئے بھی آدیش ہیں کہ ان کو بھی فیکٹریہ بند کرنی پڑیں گی ڈیزل کے جنریٹر بند کرنے پڑیں گے کنسٹرکشن پر روک لگانی پڑے گی ٹرکوں کی آوازہی پر روک لگانی پڑے گی اور ان کو آرڈیون لاغو کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے ویجے گویل جی اپنی جانکاری کو درست کریں چھیک ہے انگریزی میں ڈیلی سرکار کو اب چھوٹ مل گئے ترون کال رہا ہمیں سموادہ تھا فون لائن پر ہمیں سا جھوٹ گئے ترون اینجی ڈی نے کیا کچھ نردیش دی ہیں دلی سرکار کو اس پورے معاملے پر دیکھیں سشرت اور ایون کو منظوری دی گئی ہے اس کے اندر دو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مہلہ ڈرائیورز کو جو چھوٹ سرکار نے دی تھی اس کو ختم کر دیا ہے اور ساتھ ایسا ٹو ویلرز جو کی وولیوم جن کا دیکھیں تو 60% ان کے قارن ٹرافک ہوتا ہے 40% ان کے قارن ٹرافک ہوتا ہے ان کو ایک زمشن سے باہر رکھ دیا ہے یہ ایک بڑا فیسدہ ہے جس سے کہ دلی سرکار کی پبلک ٹرانسپورٹ کی سٹریندھ کا ایویلیویشن ہوگا اور سرکار کو اب انتظام کرنے ہوں گے کہ اتنی بڑی سنخیہ کے اندر اگر روڈز پر پبلک ٹرانسپورٹ پر لوگوں کی بڑھ گئی تو اگر پبلک ٹرانسپورٹ ان کو بہن کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو سرکار کی تیاریوں کے اوپر بھی سوال کھڑے ہوں گے اب ساری بالگیم دلی سرکار کی تیاریوں پر آگئی ہے NGT نے یہ تتھے دیکھتے ہوئے کہ اور ٹیون کارگر ثابت نہیں ہو پائے گا اگر ٹو ویلر کو چھوٹ دی گئی یا پھر مہلہ ڈرائیورز کو چھوٹ گئی دی گئی ان دونوں کیٹیگریز کو آڈیون کے دائرے میں لانے سے اب لگتا ہے کہ دلی کے اندر آڈیون کا اثر دیکھنے کو ملے گا چونکہ پردوشن اس سے ظاہر طور پر کم ہوگا کیونکہ سکسٹی پرسنٹ جو دو پائیاں وہاں ہیں وہ ٹرافک کے اندر ان کی سنلپتہ رہتی ہے اور فورٹی پرسنٹ ان کے کارن ہی پردوشن ہوتا ہے پرون بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے